بسم اللہ الرحمن الرحیم ساہیران کن طور پر امریکی وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس کی تردید کی گئی ہے اور پھر اسی کے ساتھ اہم معاملہ اس وقت یوکے کی انٹیلیجنس کا ہے برطانوی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ روس کے ساتھ اگر مذاقعات کی جاتے ہیں پوٹن اگر مذاقعات کی میز پر آتے ہیں تو وہ ایک ٹائم گین کریں گے جتنا وقت انہیں ملے گا اس دوران وہ اپنی ملٹری سٹریٹیجی مزید مضبوط کر دیں گے وہ اپنے تمام طرح ضروریات یوں کہ اس وقت ان کو کافی زیادہ ریکوائیڈ ہے جس میں بالخصوص ویپنری ہے جس میں سپیسیفکلی جو ٹیکنیکل ایکوپمنٹ ہے جو بھی جنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ان کو فل اپ کر لیں گے یعنی اگر ہم نے پوٹن کو ٹائم دیا مذاقعات کریں گے تو ظاہر ہے اس دوران سیدھ فائر ہوگا اور اس میں روس کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنی ملٹری کے لیے زبردست قسم کی سٹریٹیجی بنائیں تو اہم معاملہ ہے یہ اور پھر اہم بات جو یورپی یونین ہے وہ ایک معاہدے پر فائنالی پہنچ چکا ہے کہ روس سے ساٹھ ڈالر پر بیرل سے اوپر قیمت میں تیل نہیں خریدنا اب یہ بڑی اہم بات ہے روس کو اسیلیٹ کرنے کے لیے اور روس کی اکانوی کو گرانے کے لیے تاکہ تیل مہنگے داموں بھیج کر روس زیادہ زیادہ پیسہ نہ کمائے اور جنگ کے اوپر نہ لگائے آپ کے سامنے دیٹیز رکھیں گے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کرنے بھل آئیکن پر بکری کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکے اور اپنا فیڈ بائی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بڑی امپورٹن چیز سامنے آئی ہے بریٹش فورن سیکرٹری انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور کیونکہ بریٹش انٹیلیجنس کنٹینیوز لی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین سے ریلیٹیڈ جی چیزیں ہیں اس پر اپنی ایسیسمنٹس اپنی جو انپوٹ ہے اور اپنی تمام طرح ابزرویشن جو وہ سامنے لاتی ہے کہ یوکرین کے حوال سے روس کی یہ کر رہا ہے روس کی حکمت عملی یہ ہے اور اب یہ ہونے جا رہا ہے تو ظاہرہ کہ بریٹش فورن سیکرٹری کے ساتھ کچھ تفسیلات سیار کی گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پرامن قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں روس کے ساتھ تو ان کو بھی روس کے صدر ولادی میرپورٹن جو ہیں اپنے فوج کے مفادات کے لیے استعمال کریں گے یعنی جتنے دوران جس عرصے میں مذاکرات تلتے رہیں گے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ یا مہینہ بھر یا ایون تین دن یا جتنے بھن ان دنوں میں روس اپنی فوج کے اوپر انویسٹ کرے گا اپنی فوج کو وہ تمام طرح ریکوائرمنٹس پوری کرے گا جو اس اکٹیو وار کے اندر اس کو پورا کرنا شاید مشکل ہو رہی ہے اب ریٹی فارل سیکٹر نے یہ کہا کہ ایک خدشہ ہے کہ سیت فائر جو ہے بیسکلی تو ہو لیکن اس کو پوٹن مزید استعمال کریں گے اپنے فوجیوں کو ٹرین کرنے کے لیے انہیں مزید اتحار فاہم کریں گے اور اپنی جو ان کی آرمی جو اس وقت ڈیمیج ہوئی بھی ہے وہ اس کو ری گروپ کریں گے یعنی اس کو ری سٹرکچر کریں گے نئی سٹیٹریجی بنائیں گے برطانی اخبار ٹیلی گروپ نے اس چیز کو رپورٹ کیا اب یہ اہم عاملہ ہے بریٹش فارل سیکٹری تو اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ کی جام سے امزاکرات کی حوال سے پوٹن سے بات کرنے کی چیز سامنے آتی ہے تو اس میں برطانیہ سیدھا سامنے صاف کہہ دیتا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے نتائج بڑے بھیانیں کروں گے تو شاید یہی وجہ ہے کہ انٹرنل ہی کچھ انفرمیشن سیئر کی گئی آپس میں بریٹن اور یوئیرس کے درمیان اور اس کو لے کر پھر وائٹ ہاؤس کی جام سے ایک سویٹمنٹ بھی ہے وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اہم معاملہ ہے اس وقت یورپی یونین کے پرائس کیپ کا روس کے تیل کی جو قیمتیں ہیں جن قیمتوں پر روس سے سارے یورپی ممالک تیل خریدتے رہے وہ تیل جو گیس پائپ لائن آئل پائپ لائن کے علاوہ یہاں سمندری راستوں کے ذریعے سے یہ ممالک خریدتے تھے اب ان معاملہ کے لئے پابندی ہو گئی ہے ستائیس ممالک نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ ساٹھ ڈالر فی بیرل کے حساب سے ہم تیل خریدیں گے اس سے اوپر ایک ڈالر نہیں دیں گے یہ چیز تیہ ہو چکی ہے اور اس کو لے کر جمعے کے روز پولینڈ کے اندر ایک حالہ سطح جلاس ہوا یورپی یونین کی سٹیٹس کا اور جہاں پر یہ اگریمنٹ سامنے آیا اب اس کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یورپی یونین کا ایک تیم ہے کہ یہ ہم روس کے اوپر سینکشنز اپلائی کر رہے ہیں پابندیاں تاکہ روس کو پابند کیا جا سکے کہ وہ مہنگے داموں تیل نہ بیچے اگر مہنگے داموں بیچے گا تو وہ روینیو کمائے گا اور اس روینیو کو اس پیسے کو وہ اپنی فوج کے اوپر لگائے گا بڑی امپورٹن چیز اس وقت سامنے آئی ہے اور یہ بیسکلی آئیڈیا تھا جی سیون نیشنز کا تاکہ روس کو کمزور کیا جا سکے جو تیل کے آل سے پابندی ہیں وہ روس کے اوپر پانچ دسمبر سے باقاعدہ طور پر ان کا عمل درامت شروع ہو جائے گا اب اہم بات جو اس وقت ہے وہ ظاہر ہے کہ یورپین کمیشن کی پیریننٹ ارزولا واندلجین ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہم نے روس کی جو آمدن ہے اس کو کم کرنا ہے بیسکلی اور کیونکہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت زیادہ ہے اب یہ ٹیکنیکلی ایک اور چیز ہے ہم دیکھتے ہیں اوپیک نے پانچ اکتبر کو ایک پیس لائے لیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی اربیہ نے جو ڈیلی بیسز کے سینکڑو بیرل ٹن جو ہے بلینز آف ٹن جو ہے تیل کی پروڈکشن کم کر دی اوپیک تباہ ممالک کے ساتھ ایک ملجل کر فیصلہ کیا اور اس پر کافی زیادہ ٹیٹیسزما امریکہ نے کہا لیٹرلی بائیڈن نے کہ اس کے اثرات نتائج آپ بھگ دیں گے تو کیونکہ وہاں روس کا رولر مغرب اور امریکہ یہ سارے کر رہے تھے کہ یہ روس کی مفاد کے لیے سعودی اربیہ یہ کر رہا ہے جو اوپیک ممالک کی تیل کی قیمتیں ایک تو بڑا بھی رہے ہیں اور اوپر سے پروڈکشن بھی کم کر رہے ہیں تو یہ روس کے فائدے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ روس ایک اچھا ہاسا کٹریبیٹر ہے اوپیک کے اندر تو اب یہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹر ایک سرپ نظر آ رہا ہے یورپی یونین کا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اوپیک کے اندر سے مہنگا تیل دیں گے تو ہم پھر آپ سے جو ڈریکٹ تیل خریدتے ہیں یعنی رشیہ سے وہ ہم ایک مکسیمم ایک جو سرٹن ایک قیمت جو ہے ایک جو ڈیکلیئڈ ایک ریٹ ہے اس سے زیادہ قیمت میں ہم نہیں خریدیں گے تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر کافی زیادہ اس طرح چل رہا ہے اس چیز کو امریکی وائٹ ہاؤس نے کافی ویلکم کیا ہے اور یہ کہا کہ ہم سب مل کر تیل کی ان پابندیوں کی حوالے سے روس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں تیل کی حوالے سے جو پابندیوں ہم لگانے جا رہے ہیں صدر پورٹن کے اوپر بیسکلی وہ صدر پورٹن کو تیل کی مارکٹ سے فوائد حاصل کرنے سے رکیں گی تاکہ وہ جنگ کے اندر زیادہ زیادہ فنڈز کا استعمال نہ کر سکتے اور معصوم یوکرینیوں کے اوپر بمنا گرائے انہیں نہ مارے امریکی نائشنل سیکیورٹی کے سپوکس پسن جان کربی نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور بیسکلی یہ ایک تھی میجی کے سٹاپنگ رشاہ وار مشین کے روس کی ایک وار مشین جو اس کو روکنا ہے اس اقنام کے اندرگی یہ امپورٹنٹ چیز ہے اور ظاہر ہے کہ اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر بائیڈن اور پورٹن ان کے عالے سے جو جمراض کرو روس چیز آئی فرانس کی صدر نے تو کہا گیا وہ پورٹن سے بات کریں گے بائیڈن نے کہا کہ میں بھی بات کروں گا اگر کہ روسی صدر اپنا انٹرس شو کریں تو اس کو لے کر سٹیٹمنٹ سامنے یہ وائٹ ہاؤس سے اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے پورٹن سے اس وقت اور جو بھی چیزیں چل رہی تھیں کہ وہ اپنے روسی ہم منصف سے بات کریں گے اصلاح کوئی معاملہ نہیں حالانکہ جمراض کے روز پورٹن کے حوالے سے بائیڈن نے کہا تھا کہ میں اگر وہ اپنا انٹرس شو کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہو اب اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جان کرو بھی جو ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی کے جو سپکرس نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس وقت ایک ایسے پوائنٹ ور نہیں ہیں جہا ہم ذاکرات یا بات چیت کی حوال سے چیزوں کو سود مند دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ سازگار ماحول نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے حالانکہ کرمین یعنی روس کا جو پریڈنچل آفیس ہے وہاں سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پوٹن تیار ہے بات چیت کے لئے لیکن جو مغربی ممالک کی ڈیمانڈ سے روس ہے پہلے ان ڈیمانڈ سے آپ وڈڑا ہو پھر آپ سے بات ہوگی یعنی اپنے حصولوں پر روس بھی قائم ہے تو یہ امپورٹن ڈیویلٹمنٹ سے فردر آپ کے ساتھ ضرور رکھیں گے چینل کو دور سبسکرائب کیجئے اگلے وڈیو میں اگلے ملاقات اللہ حافظ